الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت سے متعلق واقعات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں کچھ اور تاریخی پسمندر دیکھتے ہیں اور اس زمن میں آج ہم سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو دیکھیں گے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کے جو ابواب میں دروز جمع ہوں گے پھر اس میں انشاءاللہ ہم اس نے تفصیل کو اور ڈسکس کریں گے تو خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انیس رمضان مبارک چالیس ہجری بعض مورخین نے عشاء کا ذکر کیا ہے لیکن جمہور کا یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے اور ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر ایسا بھرپور وار کیا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے آپ کو اٹھا کر گھر لائے گیا زخم بہت زیادہ شدید ایک تو آپ کی شہادت سے قبل سیدنا عثمان غنی کی شہادت وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا امت کے لیے اور پھر سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ حملہ ماہ رمضان چالیس ہجری اور آگے خارجی جو کہ فتنہ پرداز لوگ اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ آپ زخمی ہو گئے اور تین دن تک آپ زندہ رہے اس دوران میں آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں بھی کی امام حسن نے آپ سے جانشینی کے بارے میں پوچھا تو اس پر آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں بعض کتابوں میں تفصیلات بھی آتی ہیں مثال کے طور پر نحج البلاغہ کے مطابق آپ نے سیدنا حسن سیدنا حسین حضرت محمد ابن حنفیہ اور ان سب کو بلایا انہیں وسیعت فرمائی کہ اے بیٹوں اللہ کا خوف دل میں رکھنا تقوی اختیار کرنا شاید دنیا تمہاری طلبگار بن جائے مگر تم دنیا سے دور رہنا اور دنیا کی کوئش ہے تم سے چھن جائے تو اس کا افسوس نہ کرنا یعنی ان کی مراد خلافت تھی ہمیشہ اچھا اور شریف بننا ظالم کو دشمن اور مظلوم کو دوست سمجھنا میرے قتل کو بہانہ بنا کر مسلمانوں میں خوریزی نہ پھیلانا میرے قاتل کے سوا کسی کا خون نہ بہانا اگر میں اس ضرب سے شہید ہو جاؤں تو قصاص میں قاتل کو ایک ہی ضرب مارنا اس کا مثلہ نہ کرنا یعنی مسلح سے مراد دوتی ہے کہ ناکان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں پرانے زبانے میں لوگ جذبہ انتقام میں آ کر بہت کچھ کرتے تھے تو اس سے حضرت علی نے منع فرمایا کہا یہ ہرگز نہ کرنا کیونکہ آگے کہا کیونکہ حضور نے دیوانے کتے تک کے مسلح کی ممانیات کی ہے اور آگے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپس میں اتحاد رکھنا اور لوگوں کی خطاؤں سے در گزر کرنا نحج البلاغہ میں اور تفصیلات بھی آتی ہیں لیکن اگر ہم اتنی تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں اس لئے اس کو کنسائسلی میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر پھر حضرت حسین کی طرح متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا بیٹا ہر حالت میں اللہ سے درتے رہو خوشی ہو کے غم تکلیف ہو کے راہت اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اس کی رضا تلاش کرتے رہنا صداقت کا دامن کسی صورت نہ چھوڑنا سب سے انصاف کرنا دوست اور دشمن موافق اور مخالف سب کے ساتھ امدہ برتاؤ کرنا جس برائی کا نتیجہ بہشت ہو وہ برائی نہیں اور جس نیکی کا انجام جہنم ہو وہ نیکی نہیں اپنی برائیوں کو دیکھنے والا دوسروں کا عیب ہرگز نہیں دیکھتا اور اللہ تعالیٰ کی نام و اکرام پر قناعت کرنے والا کسی شے کے کھوجانے پر غم نہیں کرتا جو ظلم کی تلوار چلاتا ہے وہ خود اس سے حلاک ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کے لئے کون کھودنے والا خود اس میں گر جاتا ہے اللہ کی مخروف پر ظلم کرنا آخرت کا بدترین توشہ ہے اسی طرح الاعجاز والاعجاز میں بھی یہ بیان ہوتا ہے اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو نصیت فرماتے رہے لیکن قدرت کا قانون تین دن کے بعد آپ اپنے خالق حقیقے سے جاملے انہا للہ و انہا الیہ راجعون انتقال کے بعد سیدنا حسن سیدنا حسین نے آپ کو غسل دیا محمد بن حنفیہ پانی لاتے پھر کفن پہنا کر خوشبو لگائی آپ کو تین کفن پہنائے سیدنا حسن نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کی سیدنا حسین سیدنا حسن محمد بن حنفیہ عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر کونے حضرت علی کے بھتیجے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر ان تینوں نے ان چاروں نے آپ کو قبر میں اتارا یہ تفصیلات البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے جمع کی ہیں آپ کی تجہیز و تکوین سے فراغت کے بعد کوفے کی جامع مسجد میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت ہوئی بعض روایات کے مطابق بیعت کرنے والے کوئی بیس ہزار کے قریب لوگ تھے اچھا ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کی بعض لوگوں نے مشہور کر دیا ہے عجیب و غریب واقعات کے انہوں نے عبدالرحمان بن ملجم مردود کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش کا مسئلہ کیا اور جوش انتقام میں اس کے آزا کارڈ دیئے اور چند آدمیوں کے ساتھ مل کے جلا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ اس طرح کی باتیں لوگ کیسے کر سکتے جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی اپنے بیٹے کو یہ وسیعت ہے اور وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں سیدنا حسین ہے وہ کیسے اپنے والد کی بات کے خلاف جا سکتے اور جبکہ ان کے والد نے حدیث رسول پیش کی تو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں سیدنا حسین کی طرف منصوب کر دینے سے آپ ان کی فضیلت نہیں بیان کر رہے ہو اچھا بعض لوگوں نے کچھ اور ہی مشہور کر دیا ایک گروہ کہتا ہے کہ سیدنا علی مرتضی نے چونکہ مسجد میں شہادت پائی تھی اس لی حضرت حسین نے مسجد میں جانا اور اس میں نماز پڑھنا ترک کر دیا تھا اور یہ گروہ اسی لیے مسجد کو قتل گڑھ کہتا ہے لحولہ وَلَا قُوَةِ اللَّهِ بِاللَّهِ الْعَعْدِي وَلَظِيمِ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ معاذ اللہ معاذ اللہ نہ پھیلانی چاہیے نہ کرنی چاہیے کیونکہ ان باتوں کا اصل کوئی نہیں ہے نا میرا بھائی اچھا اس واقعے کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اور بیعت کا پتا چلا تنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی اچھا جو جتنے معاملات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہونا ایک طرف اہل بیعت رسول ہیں اہل بیعت ہیں سیدر علی مرتضی حسنین کریمین عبداللہ بن جعفر اور دوسرے اہل بیعت دوسری طرف بعض صحابہ ہیں علماء کرام نے اس زمن میں ایک اصول بیان کیا ہے کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر لازم ہے یہ جو بھی معاملہ ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجود سیدنا حسن سیدنا حسین اور حضرت معابیہ کیونکہ حضرت معابیہ صحابی رسول ہیں جدید تو بدبخت ملعون ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی رسول ہیں تو صحابی رسول پر ہم کلام نہیں کریں گے ہم زبان کو بند کریں گے کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہیں اس لئے صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ادنا سے ادنا بھی ہوں تو حضور کی امت کے ہر شخص سے انچے ہیں اس لئے علماء کرام نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے ان کا فیصلہ ہم اللہ عز و جل پر چھوڑتے ہیں ہم نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی سوائے اس کے کہ وہ ایک اجتحاد تھا وہ ایک اجتحادی خطا تھی اور اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کریں کیونکہ وہ صحابی ہیں لفظ صحابی جو آ جاتا ہے نا وہ ہم کو بتاتا ہے کہ ان کی پرورش حضور نے کی ہے جس کی پرورش حضور کر دیں جس کی تربیت حضور کر دیں تو پھر اس کے اوپر علماء کہتے ہیں کوئی کلام نہیں ہوگا بس ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ایک اجتحادی خطا تھی حق پر سیدنا علی مرتضا ہی ہے بات سمجھا رہی ہے حق پر سیدنا علی مرتضا ہی ہے اجتحادی خطا ہوئی سیدنا معاویہ سے اب اللہ عز و جل فیصلہ فرمائیں گے روز محشر یہ ہمارا تمہارا کام ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں تک اس بدبخت ملعون کا تعلق ہے یزید تو وہ تو بدبخت ملعون ہے وہ تو فاسق ہے فاجر ہے اس کے تو ملعون ہونے میں کوئی شک ہی نہیں جو بدبخت خانوادہ نبوت کا احترام نہ کرے اس بدبخت کو اور کیا کہیں گے لیکن افسوس کی بات ہے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس کو بچانے میں آج تیرہ سو سال کے بعد لگے ہوئے ہیں کیوں بچانا چاہ رہے ہیں زبردستی بچانا چاہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں بہرحال اس ماملے کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب آگے بات چلے گے ابھی بات کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم ان کو رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہیں گے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا احترام ہم سب پر واجب ہے لازم ہے لیکن اس ماملے میں ہم اپنی الفاظ کو سبان کو بند رکھیں گے لیکن کچھ لوگوں نے میرے ذہن سے میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں گزری ہیں اس کو اور ہی رنگ دے دیا کوئی غلوب میں بلکل دوسری طرف چلا گیا اور کوئی غلوب میں بلکل دوسری طرف چلا گیا تو پینڈولم ادھر ادھر رہا علماء حق تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال کی تاریخ اسلام میں انہوں نے کہا اس معاملے میں ہم چپ رہیں گے ٹھیک ہے یہ سب سے بہترین قدم ہے بارہ تو سیدنا حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب حضرت معابیہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ فوجی پیش قدمی کر رہے ہیں تو یہ بھی کوفہ سے نکلے انہیں پتا چلا کہ عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی جو ہے وہ اہل عراق کی طرف ہو رہی ہے تو آپ بھی جو ہے مقابلے کے لیے مدائن کی طرف ربانہ ہوئے جب آپ سابات پہنچے تو آپ کو اپنی فوج میں کچھ کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار نظر آئے تو آپ نے ان میں تقریر کی ان سے فرمایا کہ لوگوں میں کسی مسلمان کی خلاف اپنے دل میں کینا نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں امید ہے تم اسے رد نہیں کرو گا جس اتحاد اور یگانگت کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تم پسند کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا حضرت سیدنا امام حسن کی تقریر سن کر وہ لوگ جو حضرت معاویہ کے شدید مخالف تھے اور ان سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے انہوں نے حضرت حسن ہی کو گھیر لیا اور ان کی تحقیر کرنے لگے ادھر دو قبیلے تھے ایک تو ربیعہ اور ایک حمدان انہوں نے سٹینڈ لیا اور وہ حضرت حسن کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا حضرت سیدنا امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے بہت تفصیل میں واقع ہے میں آپ کو اختصاراً بتا رہا ہوں پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیرت ہم ڈسکس کریں گے تو انشاء اللہ تعالی پھر وہاں اس کی تفصیل آئے گی تو بہرحال سیدنا امام حسن حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے تو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو حضور نے سیدنا حسن کے بارے میں فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا وہ پوری ہو گئی حضرت سیدنا امام حسن نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیاسی امور سے الہدگی اختیار کری اور پھر کسی معاملے میں مداخلت نہ فرمائی تو سیدنا معاویہ جو پہلے امیر معاویہ کہلاتے تھے اب وہ باقاعدہ خلیفہ بن گئے اپنے اصور رسوخ اور تکبیر سے انہوں نے خلق کسیر کو اپنے ساتھ ملا لیا حضرت حسن اور حضرت معاویہ میں صلح ہو گئی لیکن بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ صلح نہ ہو اور معاملہ یوں ہی چلتا رہے کیونکہ اسی لڑائی میں وہ منافق تھے اسی لڑائی میں وہ مزے لیتے تھے لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاملہ کر دیا تو پھر بات بلکل دونوں طرف سے ٹھیک ہو گئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسالحت کرنا چاہی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کی یہ مسالحت کرنا اور حضرت معاویہ سے اہد کرنا یہ انہیں پسند نہیں آیا انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا اپنے بھائی سے کہ میں اس رائے کو درست نہیں قرار دیتا تو حضرت امام حسن نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا ہے کہ حسین آپ کو ایک گھر میں قید کر دوں اور اس کا دروازہ اس وقت آپ پر کھولوں جب میں اس صلح سے فارغ ہو جاؤں تو پھر آپ کو باہر میں کالوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو ان کو اس بات کا تو پتا چل گیا کہ میرا بھائی اس عمر کو کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی رکاوٹ کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے اس بات کو یوں ہی سمجھا کہ میں سکوت اختیار کروں اور اس صلح کو ہونے دوں تو جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت مستحقم ہو گئی تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کا بہت احترام کرتے ان دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت سے عطیات بھی دیتے اور مختصرا کریں گے کیونکہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے گزر رہے ہیں تو باقی تمام واقعات کو ہم انکلوٹ تو کر رہے ہیں لیکن اختصارا بیان کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے مسالحت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوئی آٹھ سال کے لکھ بھگ زندہ رہے اس عرصے میں آپ کو کئی دفعہ زہر دیا گیا مگر آخری مرتبہ آپ کو فورٹی نائن ہجری میں زہر پلایا گیا جو اتنا سخت زہر تھا کہ جگر کٹ کٹ کر آپ کو الٹیاں ہوتی تھی اور حلق کے راستے سے وہ باہر نکلتی تھی سخت زہر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن سے دریافت کیا کہ میرے پیارے بھائی مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کس نے زہر دیا ہے حضرت حسن فرمانے لگے پیارے حسین آپ کیوں پوچھتے ہیں اور کیوں اسرار کرتے ہیں کیا آپ زہر دینے والے کی گردن مارنا چاہتے ہیں سیدنا حسین نے کہا میرے پیارے بھائی میں ضرور اسے قتل کروں گا تب سیدنا حسن نے فرمایا میرے پیارے بھائی اگر زہر پلانے والا وہی ہے جس کا مجھے علم ہے تو میرا پاک پروردگار اس سے میرا بدلہ لے گا اور اگر وہ شخص بے گناہ ہے تو پھر میں شک کی بنیاد پر اس کا نام لوں اور میری وجہ سے وہ خامخہ سزا پائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا دیگر کتب سیر میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے سیر علام النبلاء میں بھی آتا ہے والمنتظم جو ابن جوزی نے لکھی ہے اس میں بھی آتا ہے اور کئی کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے بہرحال اتنا عالی ظرف اتنا بلند حوصلہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جن کا اتنا عالی ظرف ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس مولک زہر سے بچنا سکے اور آپ اپنے بھائی اور اہل و عیال اور اپنے بچوں کو آپ نے وسیعت فرمائی اور ان کو فتنہ و فساد سے بچنے کی تلقین فرمائی پھر ذکرِ الہی میں مصروف ہو گئے اور دعیِ اجل کو لبیک کہہ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ منصبِ شہدت پر فائز ہوئے تاریخِ کبیر اور کئی کتب کی روایات کے مطابق آپ نے ماہِ ربیو الاول فورٹی نائن ہجری میں وفات پائیں آپ کی نمازِ جنازہ حضرتِ سعید بن العاص نے پڑھائی اور آپ کو عام قبرستان یعنی کہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا یہی طرح اس کو کتاب الاستعاب میں بھی روایت کیا گیا ہے اور المنتظم لی ابن جوزی اس میں بھی یہ یوں ہی آتی ہے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی شہادت یہ بڑا سبر آزمہ وقت تھا بڑا امتحان تھا آپ بہت غم گسار تھے اور اپنے بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے تو یوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا مسلمانوں پر یہ وقت بڑا کٹھن تھا اور وہ لوگ جو فتنہ پردازی کرتے تھے انہوں نے پھر چنگاریاں لگانے شروع کی اور حضرتِ حسین کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو اس بات کے اوپر زور دینے لگے کہ آپ امیر معاویہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیں اور ہم پھر امیر معاویہ کے خلاف نکلتے ہیں حضرتِ سیدنا حسین نے ان کو صاف جواب میں صاف الفاظ میں یہ جواب دیا کہ امیر معاویہ اور میرے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے جب تک وہ زندہ ہیں وہ قائم رہے گا میں اس کو کسی حالت میں نہیں توڑ سکتا تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تین پہ بھی آتا ہے پھر بحوال اخبارِ طوال صفحہ دو سو بیس پر بھی آتا ہے اور خلافتِ معاویہ اس میں بھی آتا ہے صفحہ سیونٹی ون سیونٹی ٹو کئی کتب میں آتا ہے تو بہرحال کیونکہ مومنین کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں یہ سورہ المومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل نے مومنوں کی ایک والٹی ڈسکس کی بہرحال یہ نفاق انگیز لوگ جب انہوں نے امام حسین کا یہ جواب سنا اور ناکامی کا مو دیکھا تو پھر وہ سید علی کے دوسرے صاحبزاد محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر حسین انکار کرتے ہیں تو کرنے دیجئے آپ خلافت کا اعلان کر دیجئے ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے وہ بھی نہ مانیں انہوں نے سیدنا حسین سے جا کر کہا کہ یہ لوگ ہمیں تباہ کرانا اور مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے جہاں تک ہو سکے ان سے بچ کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں بھار کیف فتنہ خیزوں نے چاہا کہ حسین اور معاویہ کو باہم لڑا کر اپنا اللہ سیدھا کریں اور امت کے خون سے زمین کو رنگیں مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ویجن نے اس بات کو بھاپ لیا حضرت معاویہ جس طرح سیدنا حسن سے سلوک کرتے تھے اسی سے بھی زیادہ بہتر سلوک سیدنا حسین سے کرتے تھے ان کے سالانہ وظیف قبر قرار رکھا اور جب تک زندہ رہے ہمیشہ آپ کی خدمت میں بیش قیمت تحائف اور بھاری رقوم بھیجتے یہ قطعا غلط ہے کہ حضرت حسن کی وفات پر امیر معاویہ نے بہت خوشی منائی تھی اور یہ رنجیدہ خبر سنکہ سیدنا حسین غزبناک ہوئے تھے اور امیر معاویہ کے دشمن من گئے تھے یہ روایت باطل ہے امیر معاویہ کا شاعر بھی تھے تو آپ کا ایک شیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امیر معاویہ کا یہ شیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس شیر کا مطلب ہے کہ کسی کی موت کی خبر سنکر تجھے خوشی نہیں منانی چاہیے کیونکہ تُو نے بھی باقی نہیں رہنا ہے اور ہر زندہ چیز موت کے ہاتھ میں رہنے سیدنا حسین ان لشکروں میں بھی شرکت فرماتے رہے جن کو امیر معاویہ غیر ممالک میں روانہ کرتے چنانچہ غزوہ قسطنطنیہ میں کئی بار شریک ہوئے اور نہ صرف خوش شریک ہوئے آپ کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن زبیر سیدنا عبو ایوب انصاری یہ سب کے سب بہاں جاتے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تو قسطنطنیہ میں ہی ان کی وفات ہوئی جیسا کہ سیر علام النبلہ میں بھی آتا ہے البدایہ والنہایہ میں بھی آتا ہے المنتظم ابن جوزی میں بھی آتا ہے اس طرح تاریخ تبری میں بھی آتا ہے تو حضرت حسین حضرت معاویہ کے پاس اکثر جایا کرتے تھے اور کبھی وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے ایک دفعہ حضرت حسین ان کے پاس گئے تو ہزاروں درہم نقط اور بہت سے پارچات اور دوسرے تحائف انہیں آتا کیے اور حضرت حسین کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اے ابن رسول آپ آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وجہ سے آپ کی تعظیم کرتا ہوں آپ آیا کریں آپ کو جب کسی چیز کی طلب ہو میں انشاءاللہ وہ حاضر کروں گا مگر اللہ کے لئے منافقوں کی باتیں نہ سنا کریں حضرت امیر معاویہ کہ یہ جملے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیے ہیں اور دیگر کتب میں بھی آئے ہیں تو بہرحال بہت خوبصورت الفاظ ہیں حضرت حسین کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ آل محمد وہ ہیں جو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی اور معاویہ بن ابی سفیان کو گالیاں نہیں دیتے ایک مشہور تاریخ سوانے نگار ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز امیر معاویہ ممبر پر جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے کہ فجاء حسین حضرت حسین تشریف لے آئے لوگ انہیں نے دیکھا تو امیر معاویہ سے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین حضرت حسین آ گئے ہیں انہیں ممبر پر خدبہ دینے دیجئے امیر معاویہ نے کہا ذرا میں اپنی نزبت کچھ کہلوں پھر خدبہ حسین دیں گے امیر معاویہ اللہ کہ ہم تو سنا کے بعد حسین سے مخاطب ہوئے اور پوچھا حسین تم اللہ کا حلف اٹھا کر بتاؤ کیا میں سنگلاخ مکہ کی اولاد نہیں سیدنا حسین نے کہا درست ہے مجیس اللہ کی قسم جس نے میرے نانا کو پیغام حق دے کر معامور فرمایا پھر امیر معاویہ نے پوچھا حسین تمہیں اللہ کی قسم کیا میں مسلمانوں کا معامور نہیں ہوں حضرت حسین نے جواب دیا اللہ کی قسم جس نے میرے نانا جان ان کو رسول بنا کر بھیجا بلکل ٹھیک کہتے اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدنا معاویہ کی جو بہن ہے امہ حبیبہ وہ ازواج متحارات میں ہیں تو اسی طرح امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے سوتے لے مام ہو گئے تو اس لئے انہوں نے وہ نسبت بھی کہی پھر امیر معاویہ بولے حسین تمہیں اللہ کی قسم کیا میں کاتب وحی نہیں ہوں حضرت حسین نے فرمایا مولا واحد کی قسم جس نے میرے نانا جان کو مخلوق کے لیے نظیر بنا کر مبوس کیا آپ صحیح کہتے ہیں پھر امیر معاویہ ممبر سے نیچے آ گئے اور ان کی خواہج پر حضرت حسین ان کی جگہ کھڑے ہو گئے حضرت حسین نے اللہ کی ایسی تعریف و توصیف بیان فرمائی کہ خلفاء راشدین کے بعد کبھی کسی نے ایسی حمد و سنہ کی تھی پھر فرمایا اے مسلمانوں مجھ سے میرے والد ماجد نے اور میرے والد بزرگوار سے میرے مخترم نانا جان نے اور میرے مقدس نانا جان سے حضرت جبرائیل نے اور جبرائیل سے میرے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کرسی عرش کے پائے کے نیچے حنائے سبز کا ایک پتہ ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے پس آل محمد کے گروہ میں سے جو کوئی حشر کے دن کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا آئے گا رب قدوس اس کو بہشت میں داخل فرمائے گا امیر معاویہ نے پوچھا آل محمد اور ان کی گروہ کون ہیں حضرت حسین نے جواب دیا جو لوگ ابو بکر عمر عثمان علی اور معاویہ کو گالیا نہیں دیتے وہی آل محمد اور ان کے گروہ ہیں تو اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے